مکی منتری پشکر سنگھ دھامی اور پرشی ایوم سینک کلیان منتری گڑش جوشی نے ایکو ٹاسک پورس کو سوگات دیتے ہوئے بولیرو گاڑیاں اور موٹر سائیکل پردان کی جسے مکی منتری نے گڑھوال رائیفلز کے ایکو ٹاسک کے کاریلے پر ہری جھنڈی دکھا کر ربانہ کیا اتراخنڈ باغوانی ویبھاگ نے دو بولیرو پک اپ اور دس موٹر سائیکلیں 127 بٹالین ایکو ٹاسک فورس کو سوپی جو پچھلے چالیس ورشوں سے پاریستیتک سنرکشن کے کشتر میں کام کر رہی ہیں پرادشک سینہ کے اگڑنی پاریستیتک ٹاسک فورس ہے وہی ان دس موٹر سائیکلوں اور دو بولیرو پک اپ کا سی ام دھامی دورہ فلیگ آف کیا گیا اپنے سمبودھن کے دوران مکی منتری نے ایکو ٹاسک فورس کے پریاسوں کی سرانہ کی اور پریاورڑ کی رکشہ کے لیے راج سرکار کی پرتبادتہ کو دہرائیا ساتھی باغوانی ویبھاگ کو بھی دھنیواد دیا ایکو ٹاسک فورس پسفے چالیس ورسوں سے پریانڈ کے چھتر میں ایک بہت ہی سرانی کام کر رہا ہے اگر آپ کو دھیان ہوگا پہلے مسوری کے پہاڑ بلکل ننگے ہو گئے تھے سفید دکھائی دیتے تھے جب سے ایکو ٹاسک فورس نے کام کرنا شروع کیا کیونکہ میں لگاتار اس تو جڑاوا ہوں آج جو ہر جگہ ہریالی دکھائی دیتی ہے اس کا شریع جاتا ہے تو ایکو ٹاسک فورس کے جاتا ہے کیونکہ میں گھڑوار رائیفل کا ایک پورس سانک ہوں میں ایک کارکرم میں جب مجھے ریجن ننگ پر یہاں پر بلایا گیا تو یہاں کے جوانوں دوارہ مجھ سے مانگ کی گئے کہ جوشی جی ہمیں دو بلرو اور موٹر سائیکل سے ہی ہے کیونکہ ویدھائک ایم ایل ای فنڈ ختم ہو چکا تھا تو کہتے ہیں تو آدمی کی کچھ کرنے کی 36 دستے رہونتا ہے میں نے ہیرو ہنڈے کے لوگوں سے بات کی اور آج شی سار کے مدیم سے کم سے کم چالیس لاکھ کے کیونکہ ہمیں ایک لاکھ سے اوپر کی ایک موٹر سائیکل ہیں ایکو ٹاسک فورس پریعورن سرکشن کے چھتر میں اور پوندھار اوپن کے چھتر میں برکچار اوپن کے چھتر میں لگاتار کام کرتی ہے اس سے کہیں کہیں پریعورن کا سرکشن بھی ہوتا ہے سمبردن بھی ہوتا ہے اور جو ہماری آوہ ہوا ہے اس کو اور سدھ کردے میں پریعورن کو اچھا بنانے میں ایکو ٹاسک فورس کا بہت بڑا یوگدان ہے اور آج اس پرکار سے ان کو بلیرو اور موٹر سائیکل مل گئی ہیں تو اس سے نشطیت روپ سے ان کی جو چھمتا ہے وہ بڑے گی کام کرنے کی جو تیبرتہ ہے اور بڑے گی میں سبھی کو بہت سو پرکامنائیں دیتا ہوں کہ وہ اتراخرن راجے کو آگے بڑھانے میں اتراخرن کی آبو ہوا کو یہاں کے پریعورن کو سرکشن میں اتراخرن کے چھتر میں لگاتار کام کریں گے اور اپنے ساتھ ساتھ سبھی کو کہیں سدھ پریعورن دینے کا کام کریں گے اتراخرن میں پچھلے لمبے سمیسے بینا روکٹوک زمین خرید پر روکٹ کا کام چلنا ہے ایسے میں ایسے ویکتی بھی زمین بڑی ماترہ میں خرید رہے ہیں جن کا آپرادک رکارڈ ہے وہ زمین کو خرید کر نہ صرف اسثانی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے آپرادک گھٹنائیں بھی بڑھتے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اب اتراخرن میں زمین خریدنا آپرادک پریشت بھومی والے لوگوں کے لیے مشکل ہونے جا رہا ہے پردیش سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا فیصلے کے تحت پردیش میں آپرادک اور اسماجک تکتوں کے لیے زمین خریدنا اب مشکل ہو جائے گا پردیش میں جو بھی بھومی خریدے گا اس کی پریشت بھومی کی جانچ بھی کی جائے گی موکی منتری پشکر سنگھ دھامی نے سبی منتریوں کے سامنے سرکاری بھومی پر ہو رہے اتکرمڑ کا وشہ رکھا موکی منتری پشکر سنگھ دھامی نے پردیش میں زمین خرید فروخت کے نیموں کو اور زیادہ کٹھن بنانے کی بات بھی کہی جس کے بعد سرکاری بھومی اتکرمڑ سے بچانے اور بھومی خرید سے پہلے ستیپن ایوم جانچ کے لیے ادھردیش لانے پر سہمتی بنی ہے دیکھیں پردیش کے اندر لگاتار اس پرکار کی باتیں آتی رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہیں کوئی استانوں سے آ کر جن کے پیچھے کا ریکارڈ کی جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے کس پرکار کا ان کا ریکارڈ رہا ہے کس پرکار کی پسٹ بھومی رہی ہے وہ سب آ کر اترہ کھن کے اندر بسنے لگے تھے جس کے قرارے سے کئی بار قانون بیوستہ کی استیتی یہاں کا جو سانت واتاورن ہے اس واتاورن میں کہیں نہ کہیں کوئی استرکار کا بکھراؤ جو دکھائی دیتا تھا اس کو ٹھیک کرنا کیونکہ یہ دھرم ادھیاتم سنسکرتی اور دیووں کا کیندر ہے تو یہاں پر جو بھی جمین خریدے نکڑ بھوششے میں اس کی پوری پسٹ بھومی سے لے کر سارا بستار سے ان کے بارے میں جانکاری پرابت کی جائے گی ایک میانوال بنائیں گے اس میانوال کے آدھار پر جو اس پر فٹ بیٹھے گا اس کو خرید پائے گا اور جمین خریدنے پر سکتی ہوگی تو زمین خریدنے پر سکتی ہوگی یہ کہنا ہے مکشی منتری پشکر سنگھ دھامی کا یوگیش سیموال ہمارے سے ہوگی اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوگیش آپرادھک پروتی والے لوگ زمین نہیں خرید سکیں گے یہ ایک لائن یہاں پر سامنے آ رہی ہے لیکن کیسے آکے لن ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہوگے جن کے خلاف F.I.R ہوگی یا F.I.R میں ان کا نام ہوگا جن کے آروپ ہوں گے لیکن آروپی دوشی بھی نہیں ہوتا یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا تو آپرادھک پروتی والا لوگ وقتی کون ہے کس آدھار پر کس طرح سے آنکھ لن کیا جائے گا اس کا آپ کو بتانا شہیں گے کہ فضال جو ہیں یہ مدہ کابینٹ میں اٹھا ہے آنے والے سمیں میں اس کو لے کر پورا ایک روڈ میں ہم جو ہیں وہ تیار کیا جائے گا کہ آخر کیا کچھ رہے گا کس طرح سے یہ چین کیا جائے گا کہ آپ راتھک پریشٹ بھومی والا کون ہے ابھی پر جو سامنے آیا اس نے یہ ہے کہ سرکاری بھومی جو بھی ہوگی اس کے اگر کوئی بکٹی خریدنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے آگے جا کے کچھ کام کرنا ہے سرکاری بھومی کو لے کر لیو جو ہوتی ہے لوکل انٹیلیجنز جو ہوتی ہے وہ اس کی جات کرے گی کہ اس بکٹی کی پریشٹ بھومی کے لیے ہی یہ جو ہے یہ پورا تیاری ہوگی اور جترے سے مکہ منٹری قسطہ سندھامی نے خود کہا ہے کہ دے بھومی اور ہم چاہتے نہیں کہ یہاں پہ آسانتی جو ہے تو اس کو لے کر یہ فیصلہ کافی سرانی ہے فیصلہ ہے لیکن یہ یوگیش ابھی جو زمین خریدی جاتی ہے اس کا بھی تو طریقہ لگ بگ وہی ہے نہیں بلکل آپ کو بتانا چاہیں گے کہ فلحال جو ہیں جمین میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی کسی کو کوئی اپرادک ہے پریشت بھومی ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے عام طور پر جو ہیں جمین اگر کوئی آتا ہے جو بھی اس کے نومس رہتے ہیں وہ فالو کرتا ہے تو اس فالو پر اسے مل جاتا ہے لیکن اس بار جو دیکھا جائے گا کہ نومس اگر فالو کر بھی رہا ہے وہ پورے بھی ہیں اس کے اس کے بعد بھی اگر اس کی پریشت بھومی خراب ہے تو اس کو جمین نہیں دی جائے گی باقی آنے والے سمیں میں اس کو لے کر پورا ایک روڈ میم بنے گا اور اس روڈ میم کے بعد تیہ ہو جائے گے کہ اکر کیا کچھ رہے گا بہت بہت شکریہ یوگیش تمام جانکائی دینے کے لیے تو جو بھی آپ پرادک پروتی کے لوگ ہیں اب تک نومس دیکھے جاتے تھے کہ اگر آپ نومس کو پورا کر رہے ہیں تو آپ کو زمین مل جائے کرتے تھے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ آپ آپ پرادک پروتی کے ہیں یا کسی آپ پراد میں شامل ہیں لیکن آگے سے اب اس طرح کے پربند کیے جا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہی جا رہے ہیں کہ جو چرچہ ہوئی ہے کیبنٹ میں اس میں آپ پرادک پروتی والے لوگوں کو زمین دینے سے پہلے دیکھنا ہوگا اور ان کو زمین نہیں مل پائی ان کے لیے مشکلیں آئیں گے بڑھتے آگے گنہ بگتان اور کسانوں کے بقایا مانگ کو لے کر کانگریس نے بڑا اعلان کیا ہے رڑکی پہنچے پورو سی ایم ہری شاوت نے کہا ہے کہ کانگریس کسانوں کی مانگوں کو لے کر کئی کسان سنگٹنوں کے ساتھ مل کر نو مئی کو اقبال پور گنہ عامل میں چوبیس گھنٹے کا دھنہ پردشن کرے گی ہری شاوت نے بتایا کہ کسانوں کا لگ بھگ دو سو کروڑ روپے گنے کا بقایا چل رہا ہے جس کے بھکتان اور کسانوں کو بونس دلانے کی مانگ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی ہری شاوت نے بھاچپا پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بھاچپا ہمیشہ جہاد کیوں کرتی ہے نرمان کیوں نہیں کرتی رڑکی اقبال پورکشت کی سڑکوں میں گڑوں کو بھرنے کا سرکار کب کام کرے گی یہ دربہ کی جنک ہے اور ستہ یدی آپ سے بھول ہوگی آپ نے گلتی کی ہے تو اس کو شکار کرنا چاہیے آپ ستہ کے دم پر پیڑیت کو تھانے میں تو بند کر سکتے ہیں لیکن جنتہ کی آواز کو بند نہیں کر سکتے ہیں سارا راج جی آہت محسوس کر رہا ہے یہ گمبیر گھٹنا ہے یہ گمبیر گھٹنا ہے اور اس معاملے کو لے کر کے کانگریس سڑکوں پر ہے اور اس مدے کو کانگریس بہت صدت سے اٹھا رہے ہیں تو گنہ مل میں چوبیس گھنٹے کا دھڑنا پردیشن کریں گے عریش آوت نے یہ بتایا کہ کسانوں کے لگوک دو سو کروڑ روپیہ گنہ کا بقایا چلنا ہے کیسے ہوگا اس میں کسانوں کو ساتھ مل رہا ہے کانگریس کا بیرین چودری روڑکی سے ہمارے سیوگی اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بیرین اندر ایک لمبہ انترال بیٹ گیا اگر ہم ورطمان سرکار کی ہی بات نہیں کر رہے ہیں پچھلی سرکاروں کی بھی بات کرنا چاہیں گے کہ جب ہر کارکال میں کسانوں کی استطیق وہی رہتی ہے تو بھلی ستہ پرورتن ہوتا رہے کسانوں کی تو استطیق وہی ہے کیا حریش آوت جو سوال آج کھڑے کر رہے ہیں اس کا جواب ان کے پاس بھی ہے کہ ان کے سرکار میں کیا کام کیا گیا اگر بات کی جائے حریش آوت سرکار کی حریش آوت سرکار میں بھی ایک بڑا روکھا کار یہ کیا گیا تھا جو کی ریٹ نہ بڑھا پانچ روپے پانچ روپے اس کی جو گھر تو وہ اس کا تھا وہ کر دیا گیا تھا جو اس میں ٹراسپورٹ گیا تھا رہی رہی حریش آوت جی کی بات حریش آوت جی نے گھا گیا اگر ان کی مان نہیں مان جاتی اس کے ساتھ انہوں نے نرمالکار کو لے کر بھی کہا ہے کہ نرمالکار ٹھیک طریقے سو ہو نہیں رہا سڑکے گھڑھے سب ابھی ادھورے پڑے ہیں ان کا کام نہیں ہو پایا سرکار کام کب کرے گی یعنی کسانوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کام کچھ پر بھی سوال اٹھا دیا بہت بہت کیجئے یہ پکس میں رہنے کے بعد تو کچھ نہ کچھ تو کرنے پڑتا لیکن جو بات کیجئے سرکار کی سرکار دو سو گھڑے مختصر روڑ کی گیا جو آس پاس میں ہیں ایسا کوئی دیکھنے کو نہیں مل رہا کہ کہیں گھڑے ہے اس پر کار کی کوئی ہے ہاں اگر بات کیجئے یہ کسان کی دون دیکھی ہو رہی ہے ورنہ کام ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تمام جان قائد دینے کے لئے تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اب دھڑنے کی بات کر رہے ہیں ہری شاوت گرنہ کسانوں کو بکایا ہے دلوانے کی بات کر رہے ہیں کہ سرکار کو کام بھی کرنے چاہیے گرنہ کسانوں کا اب تک بکایا ہے اور وہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اترکھن نے ودیالی شکشہ پرشت بورڈ کی دسویں اور بارویں کی پرکشاوں کے ملانکن کے کار کے بعد اب بورڈ ریزلٹ گھوشت کرنے کی تیاریوں میں جوٹا ہے آپ کو بتا دیں کہ اترکھن بورڈ دسویں اور بارویں کا پرکشا پرڈام مئی کے انتیم سبتہ تک گھوشت کر سکتا ہے اس بار ہائی سکول میں جہاں ایک لاکھ باتیس ہزار ایک سو پندرے پرکشارتی شامل ہوئے تھے تو وہی بارویں میں ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو چوبیس پرکشارتیوں نے پرکشا دی تھی ریزلٹ کو لے کر جانکاری دیتے ہوئے اترکھن بورڈ کے اپر سچی برچموہن سنگھ راوت نے بتایا کہ ہم نے ہماری پوری تیاری کر لی ہے ہم اپنا پرکشا پرڈام مئی ماہ کے انتیم تیتھی تک گھوشت کر دیں گے جس کے لیے ہمارا کار گتیمان ہے پریشان کا ملانکن یا تھا سمیں کون کیا جا چکا ہے اسے سنوید دیٹا جو ہے اسے ڈٹا چیک کیا جا رہا ہے اور ہمارا سمپور پیاس ہوگا کہ اس مہ کے انت تک ہم جتا سنبول ہے پریشان کو گوشت گیدرنات میں برپباری کے بیچ صاف صفائی کو لے کر کمچاری مستعد نظر آ رہے ہیں صفائی ویوستہ کو درست کرنے کو لے کر ساہیک ندیشک شہری وکاس مورشے پر ڈٹے ہوئے ہیں ساہیک ندیشک ونوت کمار کا کہنا ہے کہ برپباری ہونے کے باوجود بیٹھوس اپششت پروندھن پر وشیش دھیان دیا جا رہا ہے ساتھی صفائی کرمچاریوں کے سواس کا دھیان بھی رکھا جا رہا ہے وہیں وشیش روستر بنا کر صاف صفائی کا کام کیا جا رہا ہے کیدرنات دہم میں کافی چیلنجنگ ہو رکھا ہے ابھی بہت باری برپاری ہوئی ہے یہاں پر اور ساتھی ساتھ جو ہمارے کرمچاری ہے ان کے سواستے کا خیال رکھنے کے لئے ہم لوگوں نے بسیش روستر بنا کر رامنگر میں یوہ کانگریس کے کارکرتاؤں نے پردیش سرکار کے خلاب جمکر ناربازی اور پردیشن کرتے ہوئے کیابنٹ منطری پریمچندر اگروال کا پسلہ دہن کیا زلہ دیکچہ سمیت لونی نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ رشکیش سے ویدھائک اور کیابنٹ منطری پریمچندر اگوال نے دو دن پور کھلے عام ایک جکتی کے ساتھ کی گئی مارپیٹ سے آج پورے پردیش میں اس کا ویروڑ چل رہا ہے شوشڑ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج چاہے مکھی منطری ہو یا ان کے منطری ہو سبھی بھرشترچار میں ڈوبے ہیں اس کے ساتھ ہی کانگریس کارکرتاؤں نے منطری پریمچندر اگروال کی شیگر گرفتاری کی بھی مانگ کی ہے شیگر گرفتاری کی بھرشترچار میں منطری کا پورتلا بھوڑنے ایک ساتھ رکھنا ہے ہاں پر پورے پردیش ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ دو دن پہلے اس کی کیسے ویدھائک اور برطمان میں خوشڑ کر رکھن شرکار کے کیابنٹ منطری پریمچندر اگروال جن کا نام لیتے ہوئی ہمیں سرم آ رہی ہے انہوں نے ایک نیچتے پر اتریعکار کرتے ہوئے لات بھوڑ سے بھڑے بجار پر ان کو پر تلائے ہیں ہم نے آگے ان کو پتلا دہن کر رہا ہے اب پتلا دہن کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کو پتا چلنا ہے کہ انہوں نے کیسا زگنہ اپراد ایک عام دن مارک سے چھوڑ یہ لیے اس کے اوپر کر رہا ہے ایسے منطری جو سرکار میں ایک سائیس تو رکھتے ہیں ہم نے ہومن رائٹس کے دہت عام جنتہ کی سیوہ کرنی ہے لیکن وہ ان سب اپنے اس سفتاک پر رکھتے ہوئے تو پریم چند اگروال کے خلاف اللہ بول یہاں پر پتلا دہن کیا گیا ساتھی ویروت جتایا گیا راجیب اگروال ہمارے سے ہوگی رامنگر سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیب یہاں ویروت پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے گرفتاری کی بھی مانگ کی جا رہی ہے کیا کہنا ہے کانگریس کے لوگوں کا اس پر سیاحت شروع ہوئی میں آپ کو بتاؤں کی کیابنیٹ مندری پریم چند اگروال دوارہ جو گھٹنا کی گئی ہے پورے اترہ خند میں گھٹنا کو لے کر سبھی جگہ الگ 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 دھننا پردشن کر گھٹنا کا گروت کیا جا رہا ہے تو میں رامنگر میں بھی یوز کانگریس کے کارکرپاں نے پریم چند اگروال کا پتلا بھی دہن کیا اور انہوں نے پوری پردشن سرکار کے خلاف پردشن کرتے ہوئے پوری کیابنیٹ اور مکھے مندری پر بھی آروق لگائیں کہ بھاشپا کے مندری اپنے سکتہ کے مضمت چور ہو کر لگتار جنتہ کا اوٹکلن کر رہے ہیں وہیں انہوں نے کہا کہ جیرو ٹورلینز کی سرکار بات کرتے ہیں لیکن آج سبھی بیواغوں میں برشتا چار منتری برشتا چار میں دوب ہوئے ہیں چاہے وہ کھانن کا ماملہ ہو یا کسی بیواغ میں اگر کسی کا کوئی کام ہو تو بینا کمیشن کے کوئی کام نہیں چلنا انہوں نے کہا کہ بھاشپا کے لوگ آج سکتہ کا دروپیوک کر رہے ہیں جس پر کار پیمنٹ منتری پریم چند اگروال نے نیہت سے ایک وقتی پر کھلا ملاد گھوسوں سے باہر کیا تو اس پر اس طور پر جائے رہے کہ پردیس فرکار کے منتریوں کی مان چکتہ کیا ہے اور عام جنتہ ان کا کتنا سکار ہو رہی ہے تو اس کے اگر گرفتاری کی بھی یہاں پر مانگ کی جاری ہے فائی آر درج کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے اور معاملہ تو درج ہو چکا ہے لوگوں کے خلاف جس سکش کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو اس کا کیا کہنا اس کا کوئی بیان ابھی تک سامنے آیا ہے تو یہی کر رہے ہیں کہ پریم چند اگروال جو ہیں ان کی گرفتاری سکیگری کی جائے اور انہوں نے لگایا ہے کہ آروپی لگایا ہے کہ ساسن پر ساسن کے دعواؤں میں آ کر جو ہیں عدی کاری بھی کاروائی نہیں کر رہے ہیں لیکن یوت کانگریس کے کارکار نے جہاں کوئی گرفتاری کی مان کی ہے منتری کی تو انہوں نے کہا یا ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو پورے پردیس میں اگر اندولن بھی کیا جائے گا بہت بہت شکریہ ڈاجب تمام جاندکائی دینے کے لئے تو فلالہ ہاتھا پائی کے گھٹنا ہے جام کے استطیب بن گئی اس کے بعد منتری کا غصہ پھوٹ پڑا جس کے بعد سے لگا تار گرفتاری کے مانگ کی جاری ہے اور کہا ہے کہ اگر گرفتاری نہیں ہوتی ہے ایسے منتری کے خلاف تو پھر اندولن کیا جائے گا موسم کے بدلتے ہی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھنے لگتا ہے ساتھی برساتی سیزن میں ڈینگو کا پرکوب بھی بڑھ جاتا ہے ڈینگو کی روک تھام کے لیے نگر ڈگم دورہ سمجھ سمجھ پر فاغنگ ابھیان چلا جا رہا ہے تاکہ ڈینگو کا خطرہ شہر میں نہ بڑھے آپ کو بتا دیں دیرہ دون نگر ڈگم دورہ ہمیشہ کی طرح شہر میں صفائی ابھیان چلایا گیا جس کے تحت شہر میں فاغنگ کی ویوستہ کی گئی ابھی سمجھ سمجھ پر جو ہے ڈینگو کا ملیریا کا ایک پرکوب ہوتا ہے اس میں جو ہے نگر ڈگم لگاتا جو ہے فاغنگ کرتا ہے اور جب ضرورت پڑے گی تو اور اس کو جو ہے لائنس کے پر کیا ٹھیکے دار سنگ پاڑی نے ستھانی اتفادوں کو بڑھاوا دینے کے لیے زلا پنچائت کے سباکار میں سوہم سایتہ سموہوں کے سٹال لگائے دو دیوستے اس کارکم کا ویدھائک راجکمار پوری نے ریبن کاٹ کر گھڑھاٹن کیا اس موقع پر ویدھائک نے سبھی سٹالوں کا نرکشڑ بھی کیا ویدھائک نے کہا کہ اس پرکار کے آئیوجنوں سے استھانی اتفادوں کو بڑھاوا ملے گا تو وہیں محلاؤں کو آتن نربھر بننے کی دشاہ میں ایک پرینڈہ بھی ملے گی استھانی اتفادوں کو بنا کر محلائیں اپنی آرتھک استھتی کو مضبوط کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا پریاس ہے اور اس سے نشید اپسے میلاؤں کا آرتھک استر جو ہے نشید اپسے اوپر ہونے والا ہے اور یہاں پر یہ جو پردرسنی آہ دو دن کے لئے لگی ہے اور اچھا کام کریں گے تو نشید اپسے بھرسے میں جو ہے اس کا ٹائمنگ بڑے گی ایک ہفتے کے لئے بھی چل سکتی ہے جیسا بڑا گراؤن ملے گا تو اس میں زیادہ سامان لگے گا آج انسٹول کم ہے کل زیادہ ہو سکتے ہیں اور نشید اپسے یہ بہت اچھی پہل ہے اور اسے سبی کا آرتھک استر اوپر اٹھنے والا ہے سب کو اس افسر پر میں ڈھیل ساری سبکام نہیں اترکن شاسن سچیو دلیب جاوالکر نے پوڑی پہنچ کر زلہ ادھکاری آشش چون سمیت زلے کے تمام ادھکاریوں کے سنگ بیٹھک کر زلہ یوجنا کا حال جانا شاسن سچیو اور پوڑی زلے کی پرباری سچیو دلیب جاوالکر نے پرٹن کی دشاں میں ٹھوس قدم اٹھائے جانے کو لے کر بھاگ کو نردیشت کیا اس کے ساتھ ہی پیجل نگم سے جل جیون مشن یوجنا کا حال بھی جانا پیجل نگم نے بتایا کہ ورش دوہزار چوبیس تک جل جیون مشن کا کارپون کر لیا جائے گا وہی جل سنستان سے سنچالیت پیجل یوجناوں کی جانکاری بھی سچیو دلیب جاوالکرنے لی جس میں جل سنستان نے بتایا کہ نانگھاٹ پیجل یوجنا سے زلے کو صرف ڈھائی ایمل ڈی پانی ہی نصیب ہو پا رہا ہے جبکہ اس یوجنا کے بننے سے پہلے ساڑھے چار ایمل ڈی پانی کا آنکھ لند کیا گیا تھا لیکن جل سروت میں پانی نہ ہونے سے محض ڈھائی ایمل ڈی پانی ہی مل پا رہا ہے شاسن کی ایک رن نیتی ہے کہ ہمیشہ یہاں پر ہر ایک جنپد کے لیے پراباری سچیو کے روپ میں ایک سچیو سر کے آدھیکاری کی تیناتی کی جاتی ہے اور ان سے یہ اپکشہ کی جاتی ہے کہ دھراتل پر پریستیتیا کیا ہے اس کا ملیانکن کر لے ساتھی میں جلاز سر پر جو آدھیکاریوں کو سمسیا ہے آ رہی ہے یا پھر شاسن سر سے جیسے کوئی کوڈنیشن نہیں بن پا رہا ہے تو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ سنگیان میں لے آئے اور وہ کاریوں کو پورا کرانا پھر پراباری سچیو کی ذمہ داری رہتی ہے اسی کرم میں آج میں نے یہاں پر پوڑی مکھالے میں آ کے سممندیت سبھی آدھیکاریوں کے ساتھ ابھی بیٹھے کریے ابھی بیسرط بیٹھا کے ہوئی ہے جلائی اوجنا کی بھی سمکشہ کی گئی جو پچھلے گتو ورش میں ہوا تھا یہاں پر چونکہ اس بار شاہسن نے یہ نینے لیتے ہوئے کہ ویکنڈری کرن پر ہم لوگوں نے زیادہ دھیان دینا چاہیے اترکھن کے مکی منتری پشکر سنگھ دھامی کے نیردیشن میں ہر دوار میں پرشاہسن کا آتھیکرمن ہٹاؤ آبھیان جا رہی ہے اس کڑی میں یوپی سچائی ویبھاک کے آدھیکاریوں نے لالکوٹھی کے پاس گنگا کنارے بلڈوزر کاروائی کی اور سچائی ویبھاک کی بھومی پر ون گرجروں دورہ بنائی گئی جھوپڑیوں کو ہٹایا گیا حالانکہ اس دوران پرشاہسنک ٹیم کو اترکرمن کاریوں نے ہلکے ویرود کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن اترکرمن ہٹاؤ آبھیان کے دوران بھاری پولیس پل تینات رہا اس دوران اترکرمن کاریوں نے بتایا کہ وہ پچھلے دس سالوں سے یہاں رہ رہے تھے لیکن اب ان کے گھر ٹوٹنے پر ان کے سامنے جیون یاپن کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے یوپی سچائی ویبھاک کے ادھشاسی ابھیانتہ للت وردھن نے بتایا کہ تین دن پہلے اترکرمن کاریوں کو سوچت کر دیا گیا تھا جس کے بعد اترکرمن ہٹانے کی کاروائی کی گئی تو اس بولیٹن میں فیلال اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتار جاری رہے گا جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ